ناظرین آدھا آپ ڈین ایس نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کلیشورم پروجیکٹ کی تمام ترحقیقت کو عوام کی سامنے لاتے ہوئے حکومت اس سمت میں مناسب اخدامات کرے گی ان خیالات کا اظہار اتم کمار ریڈی ریاستی وزیر آپاشی و سیول سپلائز نے آج پی صدا کر ریڈی ریاستی وزیر مال امکنہ اطلاعات و تعلقات عامہ ڈی سریدر بابو ریاستی وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی سنت امور مخننہ پونم پرباکر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویل فیر کومت رڈی ونکر رڈی ریاستی وزیر آر اینڈ بی کے ہمراہ بھوپال پلی زلے کے میڈی گرڈہ پر تعمیر لکشمی بیریج کا موینہ کیا کلیشورم پروجیکٹ کے دورے پر وزیرہ کا مطالقہ زلے کلیکٹر کی جانب سے زبردست استقبال کیا گیا کلیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میڈی گرڈہ پروجیکٹ میں درار سندریلا بیریج مرمت جیسے امور پر ریاستی محکمی آپاشی انجینئرنگ انچیف نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کرتی ہوئے تفصیلات سے واقع کروایا میڈی گرڈہ بیریج ساتھویں بلوک کے ایک پلر پر ایک اشاریہ دو پانچھے میٹر تک درار پہنچی ہے درار کے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے فی الوقت کوپر ڈیم کی تعمیر چاری ہے اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد اس کی مرمت کرنا یا اثر نو تعمیر کرتے ہوئے جدید گیٹ نصف کرنے کے لیے ماہرین کی کمیٹی نے تجویز پیش کی ہے کہہ کر این سی نے یہ بتایا ہے ریاستی وزیر آپاشی اتم کماریڈی نے اس موقع پر منقضہ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے دور میں 38 کروڑ کے تخمینے سے 16.4 لاکھ اکر ارازی کو سیراب کرنے کے لیے پرانہ ہیتہ چیوڑڈا پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا تھا 11,000 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیپ آیا تھا علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بی آرے سکومت نے پرانہ ہیتہ چیوڑڈا کے بجائے میڈیگرڈا بیریج پر تعمیر عمل میں لائی اور کلیش فرم پروجیکٹ کے نام پر 95,000 کروڑ خرچ کرتے ہوئے مزید ایک لاکھ اکر ارازی کو سیراب کرنے کا دھنڈورہ پیٹتے ہوئے عالمی سطح پر سب سے بڑا آپاشی پروجیکٹ خرار دیتے ہوئے ایک چمککار خرار دیا تھا لیکن 21 اکٹوبر کو پروجیکٹ میں ایک بڑی آواز کے ساتھ شگاف پڑھنے کا انکشاف ہوا لیکن اس وقت کے وزیرعالہ کے چندر شکراؤ جن کے پاس آپاشی کا خلمدان رہتے ہوئے کلیش فرم پروجیکٹ کا نا تو جائزہ لیا اور نہ ہی انہوں نے اس سے مطالق عوام کے شکوک و شبات دور کرنے کے لیے صحفتی بیان دیا اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ سی ڈیولو سی نے پروجیکٹ کا تخمینہ اسی ہزار کروڑ کو منظوری دینے پر ایک اشارہ پانچ لاکھ کروڑ خرچ ہوں گے کہہ کر کہا تھا اب صرف میڈیگرڈا بیریج ہی نہیں انارم سندریلا بیریج کو بھی نقصان پہنچا ہے جس کا معاینہ کرنا ابھی باقی ہے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انتخابات میں عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق کلیشورم پروجیکٹ میں موبینا بدونوانیوں کے خلاف عدالتی تحقیقات کروانے کا اتم کمار ریڈی نے عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے کلیشورم پروجیکٹ کو خومی درجہ دلانے میں ناکام ہو چکی ہے لیکن کانگریس حکومت پارنول رنگا ریڈی کو خومی درجہ حاصل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اجلاس سے ریاستی وزرہ سریدر بابو پونم پرباکر پی سری نواز ریڈی کومت ریڈی وینکٹ ریڈی نے بھی مخاطب کرتے ہوئے کلیشورم پروجیکٹ میں موبینا بدونوانیوں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اتم کمار ریڈی ریاستی وزیر آپاشی کے حمراہ ریاستی وزرہ کے وقت نے بزریے ہیلیکوپٹر کلیشورم پروجیکٹ کا ایریل سروی کرنے کے بعد میڈیگرڈا بیاریج پہنچ کر معینہ کیا ریاستی وزیر آپاشی اتم کمار ریڈی کے حمراہ ریاستی وزرہ سری در بابو پونم پرباکر پی سری نواز ریڈی کومت ریڈی وینکٹ ریڈی ویویک سوامی رکنے اسیمبلی چننور شامل تھے